بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی میں امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک ہوگی خوشحال ہوگی اور مزے میں ہوگی جی تو جناب سہری کا ٹائم ہو چکا ہے میری طرف سے سکس روزے کی مبارک سب کو اللہ پاک سب کو حمد دے توفیق دے روزہ رکھنے کی اور اللہ پاک سب کے قبول فرمائے ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں اور دعا لیا کریں تو یہاں پہ جناب برطن میں نے واش کر لی یہ رات میں نے واش کیے سوتے ٹائم تک میں نے دو دفعہ برطن واش کیے بٹ پھر شینک بھر گیا مہنور نے پھلکیاں بنائی تھی کل روزے میں افتاری کے ساتھ اور وہ پڑی ہوئی تھی وہ کھا لی وہ برطن رکھ دیے پھر چائے بنی پھر دوبارہ سے مطلب کیا ایسے برطن نہ ہو گئے پھر بارہ بجے تک پھر میں تو نماز پڑھ کے تھک گئی میرے سے پھر دھولے نہیں میں نے کہا چلو اب سہری کے ٹائم یہ جو دو چار برطن ہیں نا یہ میں واش کر کے تو پھر میں روٹی بنا لوں گی اور یہاں پہ جناب آٹا بھی میں نے گوند لی یا بالکل فریش گوندا تاکہ پراتے اچھے بن جائیں کیونکہ ختم ہو گیا تھا گوندا ہوا پھر میں نے کہا صبح ہی بناؤں گے اور پراتے اچھے بن جائیں گے تو یہاں پہ میں پہلے ان کو ٹکانے پہ لگاؤں سب برطنوں کو تو پھر جو ہے نا روٹی بناوں گی شروع کروں گی روٹی بنانی سٹارٹ کروں گی اور سبحان علی بھی اٹھا ہو گیا سبحان علی کو کہتی ہوں محنور سبائنا کو اور اپنے بابا کو اٹھاتا ہے سبحان علی آجو اٹھاؤ ان کو سب کو فیس واش کر لیے تو یہاں پہ جناب میں نے سالن بھی کرم کر لیا ہے آلو مطر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ رات کی روٹیاں بھی دو پڑی ہیں بچ گئی تھی تو ان کو بھی میں گھی لگا لوں گی میں ویسٹ نہیں کرتی رزق ہے اور ویسے بھی سارا دن بندہ کماتا ہے رزق کو پانے کے لیے تو یہاں پہ میں نے لسی بھی بنا لی ہے اور دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں جناب پیڑے بھی میں نے کر لیے ہیں پراتھوں کے تو بچے بھی اٹھ گئی ہیں محنور اٹھ گئی ہے ابھی ہاسبوز نے دھونا ہے تو یہاں پہ جناب اب اکرا کو دیکھتے ہیں اکرا کیا کر رہی ہے رات اکرا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اس کی بوڈی میں کھچاؤ آگیا بہت زیادہ اس کے مسلز میں اور رونے لگی اتنی دیر تک روتی رہی روتی رہی رات تو مجھے اکرا نے رولا ہی دیا بس تو یہ دیکھیں کلر بھی اس کا بہت ڈال ہو گیا بہت زیادہ ڈال ہو گیا تو دو دین سے یہ بیمار ہے ایسے ہی اللہ پا خیر کرے میری بچی پہ اللہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور میری بہنوں کے جتنے بھی بچے ہیں ایسے ان کو شفاء عطا فرمائے ہاں جی مو دھولیا میری بچے نے چلو پھر مکہ فریش کرو نا اپنا اتنی نیند آ رہی ہے اتنی نیند کیوں آ رہی ہے بھئی اور وہ دیکھ لیں میرے پیارا پیارا کاکہ بھی اٹھ گیا میرا شونہ کاکہ پیارا کاکہ کاکہ کے پاس ہے ٹاول بھی کاکے جتنا ہے ہاں نا کاکے ہاں نا ہاں جی آج کہاں روزہ رکھنا ہے میرے بچے نے اس دن تو ہاں دل میں رکھنا ہے واو آج دل میں رکھے گا میرا بچہ روزہ ایشی ہے ہاں اچھ چلو انکل آنٹیوں کو بتاؤ سلام بھی کرو بتاؤ کہ آج میں نے دل میں روزہ رکھنا ہے دل میں روزہ لکھنا ہے دل میں روزہ لکھنا ہے ایشی ہے دیکھیں بچ چلیں جی تو چلیں جی اب میں بچوں کو کہتی ہوں کہ روم میں دسترخان لگاتے ہیں سبحان علی روٹی بنانے لگی ہوں روم میں دسترخان لگاؤ اب برتن وغیرہ باقی لے جاؤ سارے تو یہ دیکھیں جناب دسترخان پہ معمول کے مطابق ہر چیز آگئی ہے آج ٹیبل پہ دسترخان لگایا اور یہ دیکھیں مہنور سبائنہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور ادھر ان کے بابا اور سبحان علی بھی بیٹھا ہوئے ہیں اور ایک دفعہ میں اکرہ کو پھر دیکھا ہوں پھر میں تسلی سے ناشتہ کرلوں گی سارے رات میں نے ایسے چکر کٹے ہیں کبھی لیٹ جاتی تھی کبھی اسے دیکھنے آ جاتی تھی تو اس کی طبیعت خراب کی میں نے اس وجہ سے ویڈیو نہیں بنائی کہ کچھ لوگ پھر کومنٹ کرتے ہیں کومنٹ سیکشن میں آکے کہ اس نے تو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے جس کو بیٹھ رہی ہوتی ہے یہ جس کو لگی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے پھر لوگ جینے نہیں دیتے ترہ ترہ کے کومنٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس کی طبیعت خراب کا ویو نہیں بنایا تو بس اب سو گئی یا میں سکون سے ناشتہ کر لیتی ہوں ایک دفعہ تو پھر اس کو دیکھتی ہوں دن نکلتا ہے نا تو آج اس کی جسم کی مالش بھی کرتی ہوں اٹھو سبائی نا یہاں سے آپ ادھر چلو میرا بچہ چلو نا ادھر نہیں میں نے چھیر پہ بیٹھ لیا کوئی بات نہیں میں بیٹھ جاؤں گی نہیں آپ ادھر چلو نہیں جانے اٹھو میرا بچہ میں بیٹھ جاؤں گی ٹوٹی ہوئی چیر پہ مجھے ڈر لگتا ہے میرے کاکے نہ گر جائیں اس سے نہیں نہیں آپ ادھر جاؤں تو چلے جناب اب میں دیتی ہوں کھانا سب کو وہ لسی بنی ہوئی ہے اور یہ سوہنجنا گرم کر لیے یہ تھوڑا سا سالن پڑا تھا ہزبینڈ نے گرم کروا لیا ہے تو یہ لیں جناب ادھر ہزبینڈ سے بھی سلام دعا کر لیں اسلام علیکم میں لوگاید کیا حالاتی بھی ایسا ٹھیک ہے میں حمید کرنا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہے چلو اللہ پاک آپ کو بھی روزہ رکھنے کی تفیق دے اور ہم بھی ساری کرنے لگے ہیں اللہ پاک اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے تو جناب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا ازانے ہو رہی ہیں روزہ رکھ لیا الحمدللہ الحمدللہ اور یہ اکرا کا کسٹڈ میں نے بنا کے رکھ لیا ہے میں نے کہا اگر گیس نہ بھی ہوئی نا تو کسٹڈ تو بنا ہوا ہوگا نا تو میں اکرا کو دے دوں گی کھلا دوں گی اور یہاں پہ سب بھائی میڈم کہہ رہی ہیں میں نے روزہ رکھنا ہے مجھے دعا کروا دوں اور وہ اکراس ہو گئی ہے روم میں اب تو میں روم میں نہیں لے کے جاتی موبائل اگر میں تھوڑا سا بھی بولی نا تو اس لیے اٹھ جانا ہے تو اس وجہ سے اور اب میں کھڑاک دڑاک نہیں کرتی کوئی بھی یہیں پہ اپنے لوگ کائنٹ کروں گی تاکہ اکراس ہو گئی ہے اور ان کو بھی میں چھپ کرواتی چھپ کر جوب سو گئی ہے وہ بیچاری اور یہیں پہ اپنے لوگ کائنٹ کروں گی اور پھر آنگی انشاءاللہ اچھی سی روٹین کے ساتھ اللہ حافظ